مردت ویکتی کے کپڑے یا انے چیزیں پہننے سے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی ویکتی مر جاتا ہے چاہے وہ پروش ہو چاہے وہ کوئی مہلا ہو جیسے اس کے کپڑے گہنے گھڑی یا جوتے کئی لوگ وہ پہن لیتے ہیں اور ان کو پہننے کے بعد ان کے جیون میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ادھکتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ویکتی مر جاتا ہے تو اس کے کپڑوں کو یا تو ندی میں پروہیت کر دیتے ہیں یا شمشان گھاٹ میں ایک گھٹری باندھ کر رکھ دیتے ہیں یا پھر کسی کو دے دیا جاتا ہے تو کپڑے تو آپ دے دیتے ہیں پر جب بات آتی ہے گہنے کی گھڑی کی جوتے کی تو جوتے بھی آپ دے دیں گے گھڑی بھی دیں گے پر گہنے کی جب بات آتی ہے کیونکہ جو مرت مہلا ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ لگا ہوتا ہے اپنے گہنے کی پرتی ہوتا ہے تو جب گہنے کی بات آتے ہیں سونے کی گہنے کی تو ان کا کیا کرنا چاہیے ان گہنوں کو یا تو بیچ کر یا پھر ان سے دوبارہ ملا کر ان کو دوبارہ بنوا کے تب آپ پہن سکتے ہیں تو جو مرت ویکتی ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس سنسار روپی بھوتک چیزوں میں اس کا لگاو ہوتا ہے کئی لوگوں کا جو لگاو ہوتا ہے وہ اپنے لڑکی کے پرتی ہوتا ہے کئی لوگوں کا لڑکے کے پرتی ہوتا ہے کئی لوگوں کا پتی یا پھر پتنی کے پرتی ہوتا ہے یا پھر کئی لوگوں کا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں دوست کے پرتی بھی ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت تک چیزیں ہوتی ہیں ان کے پرتی بھی ان کا لگاو ہوتا ہے جیسے گھڑی کے پرتی کسی کا لگاو ہوتا ہے یا پھر جوتے کے پرتی یا پھر کوئی کپڑا ہے اس کے پرتی ان کا لگاو ہوتا ہے جس کے قرآن ان کی ارجا ہوتی ہے ان کی سمرتیاں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہی میںMasterną علجی رہتی ہیں اور وہ جو مرت ویکتی ہوتا ہے اس کی جو آتما ہے وہ وہیں پر بھٹکتی ہے جس کے قرآن کیا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کو چھوڑ کر وہ نہیں جا پاتی اور جب کوئی ویکتی کوئی انسان ان چیزوں کو دھارنتا ہے پہنتا ہے تو ان کی ارجا جو ہے وہ اس ویکتی کے ساتھ جڑ جاتی ہے ان کی جünüز سمرتیاں ہیں اس ویکتی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اگر ہم بات کریں گرون پران کے تو گرون پران کے انوصار جو بھی ویکتی مر جاتا ہے اور اس کی چیزوں کو اگر کوئی ویکتی دھان کر لیتا ہے تو اس کی ارجہ اس ویکتی میں پونڈ روح سے سماہیت ہو جاتی ہے اور اسے رات کو سپنیں آتے ہیں اور وہ ویکتی بار بار اس کو دکھائی دیتا ہے بار بار اس کو کچھ باتیں کرتا ہوئے کچھ بولتا ہو دکھائی دیتا ہے کوئی گھٹنا اس کے ساتھ جو گھٹیت ہے وہ دکھائی دیتی ہے جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے ایسے وہ پتر بھی اسی گھر کے بھی ہو سکتے ہیں جن کا وہ پتر ہو یا پھر کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے بیٹا ہے بیٹی جس کی شادی ہو گئی ہو وہ بھی ہو سکتا ہے تو جو مرد ویکتی ہوتا ہے جو اس کی ارجہ ہوتے جو سپنیتیاں ہوتی ہیں جو بھگوان کا بھجن نہیں کرتا جو پروکہ گنگان نہیں کرتا جو موکش پرافتی کے لیے دان نہیں کرتا اس کے قرآن کی آتا وہ کسی کے شریر میں کھیلتا ہے کسی کے کیونکہ اگر اس کے گھر کے پتر جو بچے ہیں اس کو پتر روپ میں نہیں پوزتے ہیں بھو پرساد نہیں دیتے ہیں پوجہ نہیں کرتے ہیں اور جو ہے وہ پاند جل نہیں دیتے ہیں ترپنا مارض نہیں دیتے ترپنا نہیں دیتے ہیں تو وہ پھر کسی انیے ویکتی کے شریر میں پرویش کر کے اور پھر اپنا بھوجنگرنی کرتا ہے نیا خود کو ترپت کرتا ہے اور کیاкусی تانترک ہوتے ہیں جو تانترک ایسے آتماؤں کو اپنے وشے میں کر کے اور پھر گلت چیزوں میں پریوک کرتے ہیں گلت بہن بیٹیوں پر پریوک کرتے ہیں جس سے کہ وہ کافی پیسہ انہی لوگوں سے لیتے ہیں جو کریائیں کراتے ہیں جو تانترک کریائیں جو ہیں وہ کراتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کو دھان دینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی کوئی بھی چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے متیو کے بعد آپ کو ان کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اس چیز کا وشیس روپ سے دھیان رکھئے گا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بار بار پھر آپ کو سپن آتے ہیں ان سے جڑے ہوئی سپن آتے ہیں آپ کو بار بار آپ کا جو جیون ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی یادیں آپ کے دماغ میں بنی رہتی ہیں بار بار وہ آپ کو یاد آتے ہیں بار بار ان کی سمیتیاں آپ کے من میں گھومتی رہتی ہیں اور سواری کے روپ میں بھی کئی بار وہ آ جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر اور سواری کے روپ میں آنے کے بعد وہ یہی چیز بولتے ہیں کہ میرا اس چیز کے پرتی لگا اور جس کے قرہ پھر ان کا مو�ش نہیں ہو پاتا وہ پتر لوگ کو پرستان نہیں کر پاتے کتنا ہی ان کا پنڈے دان کرلو کتنا ہی ان کی پوجہ کرلو کتنا ہی کچھ بھی کرلو جب تک ان کا موہ بھنگ نہیں ہو اس چیز سے جب تک وہ پتر لوگ کو جاتے ہیں نہ ہی ان کو موکش ملتا کرنا چاہیے جیتے 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 میں نہیں آنا پڑے گا آپ کا جن مرن سے چھٹکارہ مل جائے گا پربو کے چرنوں میں آپ کا واس ہو جائے گا تو ہر ویکتی کو اپنے ادشت کو سمجھنا چاہیے بہتیک جیون سب کو پتا ہے ایک دن مکتی ہو نہیں ہے پر پربو نے بھگوان نے ہمیں یہ کرپا کریے آپ انہوں نے اپنی کہ ہمیں اس لائق سمجھا ہم اس لائق بنایا ہے کہ ہم کرم کر سکیں اور کرم کے آدھار پر ہم ان چیزوں کو پرابت کر سکیں جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹیچر ہوتا ہے جیسے ٹیچر میں جب آپ کسی آپ کو ٹیچر کی نوکری چاہیے تو آپ کو کچھ ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں جب آپ پاس کر لیتے ہیں تب ہی اس لائق بنتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ منشو جیون جیتے ہیں تو جب آپ کچھ کرم کرتے ہیں اچھے کرم پنے کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں تو آپ اس لائق بنتے ہیں کہ آپ موکش کی طرف آگے بڑھ پائیں کہ آپ جو ہے وہ پروکے چنوں کی طرف آگے بڑھ پائیں تو ادھاتمک جیون کو سمجھئے ادھاتمک جیون ہی ستھے ہیں اپنے بھوتک جیون کا نربحہ کرتے ہوئے بھوتک جیون کو ایک سیڈی کی طرح استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ادھاتم کی طرف آگے بڑھئے ادھاتم جو ہے وہی ایک ہے جس میں آپ کو بڑھنا جس پرکار سے پرائیویٹ نوکری ہوتی ہے اور سرکاری نوکری ہوتی ہے سرکاری نوکری جو ہوتے ہیں وہ پرمیننٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا جبکہ پرائیویٹ نوکری کا کچھ نہیں پتا تو جندگی ہماری ایسی ہوتے ہیں بہت تک جیون ہمارا مطلق کا جیون پرائیویٹ نوکری کی طرح ہوتا ہے کہ کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے اور جو ادھاتمک جیون ہوتا ہے وہ سرکاری نوکری کی طرح ہوتا ہے اگر آپ نے ایک بار پا لیا پر وہ کو پا لیا اس کے بعد آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اسی طریقے سے آپ کو بھی اپنے جیون میں بھگوان کو پرابت کرنے کے لیے ان کی قرپا پرابت کرنے کا پریاس کرنا چاہیے اور مطلق جو مطلق ہے اس کی آتما کی شانتی کے لیے آپ کو پریاس کرنا چاہیے اور اپنے کرموں کے دوارہ اپنے پنیوں کو ان کو آرپت کرنا چاہیے تاکہ ان کی آتما کے بھی مکتی ہو مجھا آشا ہے یہ جانکاری آپ کو پسند نہیں ہوگی پہلی بار چینل پر چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے شیوائے کمنٹ میں جرور لکھئے میں بابا بھولینات سے وینتی کرتا ہوں اور ماں آدھی شکتی ماں بھوانی ماں کالی سے وینتی کرتا ہوں کہ وہ آپ پر اپنے انکمپا بنائے رکھیں آپ اور آپ کا پریواس ادھا ہشی خوشی رہے آپ کے جیون میں جو تمام پرکار کی جو خوشی ہیں وہ بابا بھولینات بھریں ماں جگدمبہ بھریں ہم ملتے ایک نئی جنکاری کے ساتھ تب تک کے لئے ہم نمشی بھائے